بس آخر لوگ ہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا وہاں جاگا فارق بیٹھے ہوں گے وہاں کچھ کرنے کو نہیں ہوگا زندگی یہاں پر تو ہر تھوڑی دیر میں عبادت ہے محرمات سے بچنا ہے بڑی مصرفیات ہیں جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تو لذاتی لذات ہے نعماتی نعمات ہے تو وہاں تو ہم آرامی کرتے رہیں گے فارقی بیٹھے گے کیسا ہوگا نہیں عزیزو جنت کا یہ مفہوم نہیں ہے جنت کے بارے میں آیات میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے جب جنتی جنت میں چلے جائے گا تو برائیوں سے فارق ہو جائے گا وہاں صرف اچھائیاں ہی انجام دے گا اچھائیاں کیا ہوں گی جو سجدے کرنے میں اسے دنیا میں مزا ہاتا تھا جنت میں جانے کے بعد بھی سشتہ کرے گا جس زیارت میں اسے دنیا میں مزا ہاتا تھا وہ زیارت میں جنت میں بھی لطف آئے گا آئے 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 یہاں پر آپ حرم امام رضا کی زیارت کرتے تھے وہاں خود امام رضا علیہ السلام وہاں کرنے کو بہت کچھ ہوگا وہاں انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا روایت کے اندر جملہ یہ آیا ہے جنت کے اندر اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن میں آیات ہیں مختلف درجات ہیں تو انسان کوشش کرے گا کہ میں آلہ درجے پر جاؤں جنت کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ میں آلہ سے آلہ درجے پر جاؤں میں محمد والے محمد کے قریب ہو جاؤں ان کے صحبت میں آ جاؤں ان کے حسار میں آ جاؤں ان سے گفتو کروں ان کا دیدار کروں تو جنت میں بھی انسان کوشش کرے گا کہ اپنے معرفت میں اپنے درجات میں اضافہ کرے ٹھیک ہے جنت میں بھی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور محسوس کیجئے کہ اس بات کو میں مثال کے ذریعے بین کے نیگوش کروں اگر ہم کسی دعوت میں جائیں میں اپنے نوجوان سے اسکروں دعوت میں جائیں اور کوئی بچہ اپنے گھر والوں اپنے ماں باپ اپنے بڑے کے بغیر دعوت میں چلا جائیں تو ہو سکتا ہے وہ دعوت میں جانے کے بعد وہاں کھا پی کر آ جائے گا رہ کر آ جائے گا لیکن اس کو جتنی عزت اپنے باپ کے ساتھ جانے سے ملے گی اتنی عزت بغیر باپ کے جانے سے نہیں ملے گی بس یہی مسئلہ ہے اگر تم ویسے ہی جنت میں پہنچ گئے تو صحیح تم جنت میں چلے جاؤ گے لیکن اگر نبی اور علی کی حمرائی میں پہنچے ان کی وجہ سے جو عزت اس لئے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ انہی کا تلاش کیا جائے گا جو خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور جو سب سے بڑے وسیلے بنائے گئے ہیں محمد مصطفی علی مرتضی فاطم زہرہ حسن مجتبور امام حسین سید شہدہ علی مسئلہ پھر کس پروٹوکول کے ساتھ انسان جائے گا اپنے باپ کے ساتھ اگر کسی دعوت میں جاتا ہے تو اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے خود اس کی وجہ سے نہیں باپ چونکہ معروف آدمی ہے باپ چونکہ بڑا نیک آدمی ہے باپ کو لوگ جانتے ہیں لہٰذا جب باپ سے مصافحہ کریں گے تو بیٹے سے خود بخود کر لیں گے باپ کو اچھے جگہ دسترخان پر پٹھائیں گے تو بیٹا خود بخود اپنے باپ کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے گا اگر باپ کو محفل میں صدر محفل کے مقام پر پٹھائیں گے خود بخود پہلوں میں آ کر بیٹھ جائے گا تو یہ عزت بیٹے کی وجہ سے نہیں ملی باپ کی وجہ سے ملنی ہے اب اگر کسی نے اپنا باپ علی اور نبی کو مانگا ہو تم جب جنت میں جا رہا ہوگا تو کیسا پروٹوکول ملے گا جہاں علی کے بیٹے جنت میں سرداری کر رہے ہوں گے اور علی کا باپ اپنے امتیوں کے ساتھ داخل ہوگا تو پھر مجا کیا مزا آئے گا کہ علی کی اولاد علی کی حسن اور حسین بیٹوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو اپنے باپ کے ہمراہی اختیار کیجئے باپ کی جو صحبت میں رہے گا باپ کی وجہ سے خود بھی پروٹوکول پائے گا لیکن کبھی کبہ رہی سو ہوتا ہے کہ اولاد نافرمانی کر جاتی ہے غلط راستے پچھے لے آتی ہے کوئی بات نہیں اگر ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے دو مرتبہ غلطی ہوئی ہے صحیح راستے پر آگئے باپ قبول کر لیتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے باپ کا بی بی رد نہیں کرتا دروازے بند نہیں کرتا باپ پہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اس لئے مولا متخیانہ من المومنین حضرت علیہ من عبید علیہ السلام سے مرتبہ نبی نے سوال کیا یہ سارے مولائیوں کے سارے محبوں کے سننے والی روایت تھی نبی نے سوال کیا اے علی اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ کرے اور تم اس کے عیب کو جانتے ہو تم کیا کرو گے مجھے بتائیے اگر باپ اپنی اولاد کے عیب کو جانتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے یا چھپاتا ہے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے کسی کا پتا بھی شل گیا کسی کا گناہ پتا بھی شل گیا میں چھپا دوں گا نبی نے سوال کیا اے علی اگر دوبارہ وہی غلطی کرے پھر کیا کرو گے میں دوبارہ میں جا کر چھپا دوں گا کیا کرتا ہے باپ یہی کرتا ہے نا پھر تیسری مرتبہ غلطی کرے کیا کرتا ہے مولا نے فرمایا اگر تیسری مرتبہ بھی ہوئی غلطی بھی کرتا میں اپنی عبا لے کر جاؤں گا اور اس کے عیب کو چھپا دوں گا لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو نکلنے نہیں دوں گا یہ ہے آپ کی اہمیت اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے گی مولا آتے ہیں آپ کے عیب کی بردہ پوشی کرتے ہیں جنت میں آپ کے عیب کو چھپانے والے ہوں گے کہیں آپ کا عیب عشقار نہیں ہوگا اس وقت نبی نے علی کو ایک ایسا جملہ شاہ فرمایا جو آپ نے جنگِ عہد میں جبریل کی زبان سے سنا ہے کیا فرمایا نبی نے فرمایا لا فتح اللہ علی علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے قربان ہو جائے ایسے ماں باپ پر ہائے 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 جو ہمارے غلطیوں کے ایسے چھپانے والے ہیں منہ دنیا کے اندر باپ بھی اگر ہو کوئی بڑی غلطی انسان سے ہو جائے اولاد سے ہو جائے ایک مرتبہ چوری کرتے ہو پکڑا گیا تھانے جا کر اس کی زمانت کروا لے گا لیکن دوسری مرتبہ اگر چوری کی پھر بڑی مشکل سے زمانت ہو گی اگر تیسری مرتبہ یہی حرکت کی دروازے بند کر دی جائیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو میں نے آگ کر دیا تو دنیا کے ماں باپ ہوتے ہیں اگر بچہ نافرمان ہو جائے اور بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دے تو باپ بھی دروازہ بن کر دیتا ہے وہ علی جیسا گریم باپ ہے غلطیوں پر غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ان کے بارگاہ میں آ جاؤں تو ایسے سینے سے لگاتے ہیں جیسے ہرکو سینے سے لگایا تھا یہ ہیں ہمارے معصومین اگر کہیں غلط راستے کی طرف بھی انسان نکل گیا ہے پریشان نہ ہو ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے معصومین کے دروازے پر آ جائے معصومین سینے سے لگائیں گے آپ کو اور جو ہمارا شفاعت کا عقیدہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھے گا شفاعت بلکل ایسی ہی خیامت کے میدان میں ہوگی جیسے ہماری مجلس کا تبرک ہوتا ہے کیا مطلب جب انسان مجلس کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ تبرک میں کیا ملے گا تبرک کتنا ملے گا اور بسا ہوگا تبرک نہیں بھی ملتا لیکن گھر سے امید لے کر نکلتے ہیں کہ مجلس بھائیں گے تو تبرک ملے گا بلکل یہی مثال قیامت میں شفاعت کی بھی ہوگی ہمیں نہیں معلوم شفاعت کتنی ملے گی کیسے ملے گی کس حد تک ملے گی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی لیکن جس طرح سے تبرک کی امید ہوتی ہے اسی طریقے سے شفاعت کی امید ہے اگر کوئی شفاعت کا خیدہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے بلکہ امید یہ ہے کہ شفاعت کے ذریعے تمہارے درجہ میں پروردگار اضافہ کر دے گا اور اس کی مثال بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شفاعتِ معصومین کے ذریعے انسان جنت میں پہنچے گا اسی طریقے سے انسان رحمتِ رب العالمین کے ذریعے بھی جنت میں داخل ہوگا یہ امید دلاتی ہے انسان کو امیدوار بناتی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے آؤ حسین کے در پر آجاؤ آؤ علی کے در پر آجاؤ یہ دروازہ ہم ہر سال کھولتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اس رات کے پہر میں کیوں جمع ہیں کیوں یہ کسی اور جگہ پر نہیں گئے کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں پر معافی کا دروازہ کھولتا ہے موسیقی